بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹھ زلحاج کو جب آپ نے مکہ سے منہ میں آنا ہے تو آپ نے یہاں پہ آ کر کیا کرنا ہے سب سے پہلے سننا تمل یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے منہ کی طرف آئیں تو مکہ میں ہی فجر ادا کریں اور پھر فجر ادا کر کے یہاں پہ منہ میں آ جائیں اور یہاں پہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ مکتب ہوتے ہیں پاکستانیوں کا الگ مکتب ہوتا ہے انڈینز کا بنگرہ دیشیز کا اور سب ڈیفرنٹ کنٹریز کے انہوں نے الگ مکتب بنائے ہوتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہی ہیں یہ جمعرات ہے جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی جب آپ فجر کے وقت منہ میں آتے ہیں فجر پر کر اپنے ہوتل سے تو منہ میں آ کر آپ نے پانچ نماز ادا کرنی ہوتی ہے یعنی زہر کی اثر کی مغرب کی عشاء کی اور اگلے دن فجر کی اور پھر اگلے دن فجر یعنی نوز الحج کو آپ نے جب سورج نکل آئے گا تب منہ سے نکلنا ہوتا ہے اور عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے ایک دن صرف یہاں پہ آ کر نماز ادا کرنی ہے اور سنت طریقہ تو یہی ہے کہ یہاں بھی آپ نے مکمل نماز ادا کرنی ہے لیکن یہاں بھی کچھ فقیح اطلافات ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ قصر نماز ادا کرتے ہیں اور جہاں کے جو بھی مقامی ہیں وہ سارے مکمل نماز ادا کرتے ہیں اور یہ منہ کے اندر کے کیمپ کا ہے یہ کیفیٹیریا ہے جہاں پہ کھانا گرہ تیار ہو رہا ہے اور اس طرح کے ڈیفرنٹ جگہ پہ ہر مکتب میں دو تین کیفیٹیریا ہوتے ہیں جہاں پہ جتنے بھی لوگ منہ میں اس کیمپ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کھانا گرہ تیار ہوتا ہے یعنی تین ٹائم آپ کو یہاں پہ کھانا گرہ ساپ کو سرف کیا جائے گا یہ دیکھئے یہ سامنے اور ڈیفرنٹ دائیں بائیں سارے یہ سارے کیمپس لگے ہوئے ہیں یعنی پورا انہوں نے ایک شہر نیا تعمیر کیا ہوا ہے اور یہ میں آگے سے بھی دکھاتا ہوں سارا یہ سامنے مکتب نمبر سیون ہے اور جس مکتب کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ مکتب نمبر بیس ہے یہ پاکستانیوں کا مکتب ہے اور وہ دوسرا مکتب بنگلہ دیشیوں کا تھا اور یہ دیکھیں یہ سامنے جو آپ سارے دیکھیں یہ سارے ڈسپنگ گرہ پر رہے ہیں تاکہ صفائی کا خیال رکھا جائے اور یہ اندر ہر ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے رہنے کا انتظام کیا بس سارا اور یہ لیفٹ جگہ پہ اس طرح آپ کو یہاں پہ کئی جگہ پہ ایسے ملے گی جہاں پہ نماز کا اتمام ہو رہا ہے ایک پورا انہوں نے مکمل ٹینٹ بھی چھوڑا ہوئے جہاں پہ زیادہ لوگ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے ٹینٹس بھی رکھی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی نماز ادا کر سکیں کیونکہ یہاں پہ جو مزیرہ خیف ہے سب لوگ وہاں پہ نماز ادا کرنے نہیں جاتے زیادہ تر لوگ مینا ٹینٹس میں ہی نماز ادا کرتے ہیں وہ سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واش روم ایڈیا ہے دوسری طرف اس کے لیڈیز گرہ کا ہے اور یہ سارا ایڈیا اس طرح یعنی جنٹس گرہ کے لئے بھی ہے اور یہی پہ سارا ان کا وضو کا سارا وضو گرہ یہی سے کیا جاتا ہے یعنی مینا میں جب آپ آٹھ زلحاج کو آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ آ کر صرف نماز پانچ نمازیں اپنی پوری کرنی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیونکہ آپ احرام کی حالت میں آئیں گے تو حج کے پانچ دن آپ نے حج کے تین دن جب تک آپ دس دلحا کے قربانی نہیں کر لیے تھے آپ نے احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے اور یہ یہاں پہ چائے کا انتظام ہے سارا اس طرح آپ کو ایسے چائے کے انتظام کے لئے جگہ جگہ پر کورنرز پہ آپ کو انہیں کیمپ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو سارا چائے وغیرہ بوتل پانی ہر چیز ملے گا اور اس کے علاوہ انہیں ٹائم سیٹ کیا ہوا کھانے کا جہاں پہ آپ کو ہوتی کھانا پہنچائے جائے گا اور یہ سارے ٹینٹ ہیں ایسے ہی پورا تقریبا مینہ ایسے ہی بھرا ہوا ہے یہ گورنمنٹ لیول کے حج کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ لیول کا حج ہے اس میں مینہ کو انہیں ایسے پریزنٹ کیا ہوتا ہے اور یہ آپ ٹینٹ کے اندر کا دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینٹ کے اندر وہاں پہ انہیں کیسا سسٹم کیا ہوتا ہے اور یہ بیس نام مکتب جو کہ پاکستانیوں کا مکتب ہے ابھی میں آپ کو یہاں سے اندر سے دکھاتا ہوں سارا یہ پھر جیسے مینہ کو بتایا تھا ڈیفرنٹ کیفیٹ ایڈیاز ہیں ایک مکتب کے اندر بھی کافی ہزارت حاجی ہوتے ہیں تو دو تین کیفیٹ ایڈیاز انہیں بنائے ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈیفرنٹ جتنے بھی حاجی ہیں ان کی ضرورتیں پوری کار سے کھانے پینے کی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح بستر لگے ہوتے ہیں مینہ میں یعنی مردوں کا بالکل الگ سیٹ اپ ہوتا ہے عورتوں کا الگ سیٹ اپ ہوتا ہے چاہیے آپ فیملی بھی ہیں تو مرد سارے ایک طرف رہیں گے اور عورتیں سیپرٹ ٹینٹ میں رہیں گی یہ نہیں ہوتا یہاں پہ کہ چاہیے آپ ایک فیملی ہیں آپ ایک ٹینٹ میں رہیں یہ یہاں پہ انہوں نے نماز کے لیے کافی بری جگہ دی ہوئی ہے جہاں پہ باجمات نماز ہوتی ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پیپسی کے فریزر وغیرہ یہاں پہ آپ کو ہر وقت پانی تھنڈا پانی وغیرہ ہر وقت یہاں پہ مؤیسر ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میں پہلے بتایا تھا وہ سامنے جو آپ کو مارت نظر آری وہ جہاں مراد کی مارت ہے اور اس کے سائٹ پہ ہی اگر ادھر سے آگے آپ لیفٹ جائیں تو وہاں پہ وہی پہ آگے مسجد خیف ہے سو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی سو انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ